نمشکار میں ڈاکٹر آشتوش چھا کنسلٹنٹ آرثوپیڈکس این جوائنٹ ریپلیسمنٹ مانیپال ہاؤسپیٹل گازیاباد سے آج میں آپ سب کے ساتھ نی ریپلیسمنٹ سرجری یعنی گھٹنا پرتیار اوپن کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا نی ریپلیسمنٹ کی سرجری کیا ہوتا ہے گھٹنے کے اندر جب آسٹیو آرثریٹیس کی بیماری سٹیج 3 یا سٹیج 4 تک پہنچ جاتی ہے اور مریض کو اپنے دن چریا کے کام کرنے کے لیے بھی چلنے پھرنے میں دکت محسوس ہوتی ہے اور وہاں پین کلر کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہو جاتا ہے ایسی استحتی میں ہم مریضوں کو نی ریپلیسمنٹ کی صلاح دیتے ہیں نی ریپلیسمنٹ کا نام سنتے ہی اکثر مریض گھبرا جاتے ہیں لیکن آج ہم آپ کے سامنے کچھ تتھے شیئر کریں گے جس سے مریضوں کو یہ معلوم پڑے گا کہ نی ریپلیسمنٹ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک بہت کامن مشکنشپشن یہ ہوتا ہے کہ نی ریپلیسمنٹ کے دوران ہم پورا گھٹنا بدل دیتے ہیں دراصل پورا گھٹنا بدلنے کے بجائے گھٹنے کے اندر جو کارٹیلیج کی پرت ہوتی ہے اسی کو بدلہ جاتا ہے اور اسی پرکریہ کو نی ریپلیسمنٹ کہتے ہیں مریض یہ سمجھتے ہیں کہ نی ریپلیسمنٹ کے بعد انہیں کم سے کم مہینے ڈیڑھ مہینے تک بستر پہ پڑے رہنا ہوگا بٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہے نی ریپلیسمنٹ کی سرجری کے بعد مریض اگلے دن ہی واکر کے سہارے چل پھر سکتا ہے مریضوں کو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ نی ریپلیسمنٹ کے بعد آپریشن کے بعد ہمیں بہت زیادہ درد ہوگا اس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ آج کل ہم ایک نئی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں جسے ایپی ڈیورل انالجیسیا کہا جاتا ہے اس میں پیشنٹ کے ریڑ کی ہڈی میں ایک بہت باریک سینلی لگائی جاتی ہے جس کے ذریعے دھیمے دھیمے تھوڑی ماترہ میں درد کو کم کرنے والی دوائیاں لگتار تین سے چار دن تک چلتی رہتی ہیں اس کے قارن آپریشن کے بعد مریض کو درد بلکل نہ کے برابر محسوس ہوتا ہے مریض کو تین سے چار دن تک اسپتال میں بھرتی رکھنے کے بعد ہم ڈسچارج کر دیتے ہیں مریض کو آپریشن کے بعد کم سے کم چھے ہفتے فیزو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے اور یہی یہ تیہ کرتا ہے کہ مریض کی ریکاوری کتنی اچھی ہوگی نی ریپلیسمنٹ کی سرجری کے بعد مریض کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے مریض کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اس کی پینکلر کے اوپر ڈیپنڈنسی ختم ہو گئی ہے اور مریض کے چلنے پھرنے کی جو چھمتا ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے اکثر مریض وہ سارے کام جو اپنے گھٹنے کے درد کے کارن نہیں کر پاتے تھے جیسے سوشلائزیشن یا واک کے لیے جانا یا لوگوں سے ملنا جننا وہ سب ہم نی ریپلیسمنٹ سرجری کرنے کے بعد لگ بگ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بعد دوبارہ شروع کر سکتے ہیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ نی ریپلیسمنٹ کی لائف کتنی ہوتی ہے آج کل جو بہتر کوالٹی کے ایمپلانٹ آئے ہیں جن کے اوپر آج کل گولڈ کی کوٹنگز پائی جاتی ہے ان سب کے ساتھ کمپنیوں کا ادعویٰ ہے کہ یہ ایمپلانٹ 20 سے 25 سال تک بینا کسی دکت کے آپ کی شریر میں رہ سکتے ہیں حالانکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی ایمپلانٹ مریض کے لائف ٹائم تک بھی مریض کے ساتھ ہی رہتے ہیں نی ریپلیسمنٹ کے سرجری کے دوران کیا کیا کامپلیکیشنز ہو سکتے ہیں جیادہ تر کیسز میں ہمیں کوئی میجر کامپلیکیشن نہیں محسوس ہوتا ہے لیکن دو کامپلیکیشن کے لئے ہم آپریشن کے بعد لگ بگ ڈیڑھ مہینے تک بلکل سجگ رہتے ہیں ان میں سے پہلا کامپلیکیشن ہوتا ہے انفیکشن کا یعنی کہ گھٹنے کے اندر انفیکشن ہو جانا اس کو بچانے کے لئے مریض کو ہم انٹی بائٹکس دیتے ہیں اور سرجری کے دوران ہم خاص ویوستہ لگاتے ہیں کہ آپریشن کے دوران کسی بھی پرکار کے انفیکشن ہونے کی سمبھاونا کم سے کم رہے ہیں دوسری دکت جو کاملی مریض محسوس کر سکتا ہے اسے ڈیوی ٹی یعنی ڈیپ بین تھرموسیس کہتے ہیں جس میں پیر کے وینز کے اندر خون کے تھکے جم جاتے ہیں یہ ایک بہت خطرناک کامپلیکیشن ہوتا ہے لیکن اس کو پریونٹ کرنے کے لئے ہم مریضوں کو دوائیاں بھی دیتے ہیں اور مریضوں کو الگ سے یہ بھی سلاہ دیتے ہیں کہ پرتی دن وہ آپریشن کے بعد کم سے کم تین سے چار بار واکر کے سہارے ضرور چلیں ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نی ریپلیسمنٹ سے ریلیٹیڈ کامپلیکیشن کو بچا سکتے ہیں نی ریپلیسمنٹ ایک جٹل سرجری ہے لیکن آپ کے اور ہمارے سہیوگ سے یہ بہت ہی آسان بنتا جا رہا ہے منیپال ہسپیٹل کی ٹیم پوری طرح سے ڈیڈیکیٹڈ ہے آپ کو ایک بہتر لائف دینے کے لیے اپنے گھٹنے کے دکتوں کی وجہ سے اگر آپ اپنے آپ کو اسمرت محسوس کر رہے ہیں تو آئیں منیپال ہسپیٹل گازیاباد میں اور نی ریپلیسمنٹ کے ساتھ ایک نئی آشا کی کرن کے ساتھ واپس جائیں دھنیواد